رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشگو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشگاہ حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزوں کا سوا پا کر خوش ہوگا موسیقی